اسلام علیکم ویوورز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل روپا بہنڈی کوکنگ کیسے ہیں آپ سب لوگ آج بناتے ہیں گھر پہ کئی ایف سی سٹائل مزد درسہ کرسپی زنگر پراتھا رول سمپل سی ریسیپی ہے اس ریسیپی کے ساتھ آپ کئی ایف سی زنگر بھی گھر میں تیار کر سکتے ہیں تو لوگ ڈاؤن کی وجہ سے جو لوگ مس کر رہے ہیں گھر میں بنائیں بہت ہی ہیلڈی اور بہت مزددار زنگر تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ریسیپی تو زنگر بنانے کے لیے میں نے چکن کو سٹرپس میں لیا ہے تقریباً ہاف کیجی سے زیادہ چکن ہے اور انہیں بھاری ایک سٹرپس میں میں نے کٹ لیا ہے بونلس اس کی مرینیشن کریں گے اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں سرکہ دو سے تین ٹیبل سپون ایک انڈا اس میں ایڈ کروں گی میں اور اس کے ساتھ اس میں جائیں گی کچھ گھر کی سپائسز دھنیا اور زیرہ کا پاودر ایک ٹی سپون ایک ٹی سپون لیسن پاودر ایک ٹی سپون ادرک پاودر ایک ٹی سپون اس میں جائیں گی سرکھ مرچ چلی فلیکس اس میں جائیں گے تقریباً ایک ٹیبل سپون تو چکن ہماری میرینیٹ ہو چکی ہے تھرٹی منٹس کے لیے ہم اسے کر دیں گے ریفریجریٹ اب ہم بنائیں گے منٹ مایو ساوس منٹ مایو ساوس کے لیے آپ نے لینی ہے ایک کپ مایونیز سرکہ جائے گا اس میں ایک ٹیبل سپون نمک ایڈ کریں گے اس میں ہاف ٹی سپون چینی اس میں ایڈ کروں گی میں ایک ٹیبل سپون اور خودینے کی چٹنی اس میں ایڈ کرنی ہے پیسٹ ایک سے ڈیبل سپون اور ہماری زبردستی منٹ مایو ساوس ہو چکی ہے ریڈی املی کی چٹنی اس میں ہم استعمال کریں گے تو املی کی چٹنی بنانے کے لیے ہمیں املی کا گودہ چاہیے تقریباً ایک پاؤ املی کو بھگونے کے بعد اس کا فلپ لہدہ کر لیا ہے اس میں میں نے ٹالا ہے ایک ٹی سپون ادرک پاودر ایک ٹی سپون زیرہ پاودر سرخ مٹ جائے گی اس میں ایک ٹی سپون چینی فلیکس جائیں گے اس میں ایک ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون اس میں میں ایڈ کروں گی اور چینی جائے گی اس میں ایک کپ پندرہ سے بیس مینٹ تک ہم اسے پکائیں گے اور جب یہ گاڑی ہو جائے ساوس تو ہماری املی کی چٹنی یار ہے چکن میرینیٹ ہو چکی ہے اور اب ہم اس کی کوٹنگ کریں گے سمپل میدے کے ساتھ اور تھنڈا پانی لینا ہے ایک باول میں سب سے پہلے میدے میں ہم سٹرپس کو ڈپ کرتے رہیں گے بہت اچھے سے اس کی کوٹنگ کرنی ہے اور پھر اسے ہم ڈپ کریں گے تھنڈے پانی میں ایک سے دو سیکنڈ کے لیے دوبارہ اس پہ ہم نے کوٹنگ کرنی ہے میدے کی میدے میں نمک مرچ وغیرہ میں نے کچھ نہیں آئیڈ کیا سمپل اور اسے بہت اچھے سے ہم نے فریس کرنا ہے تاکہ اس کے فلیکس بن جائیں اور ہماری زنگر کی سٹرپس تیار ہو چکی ہیں فری کریں گے انہیں زنگر آٹھا کے لیے میں لے رہی ہوں فروزن پراتھا آپ گھر میں بھی پراتھا کسی بھی بنا کے اسے سمال کر سکتے ہیں تو فروزن پراتھا بہت زبردست لک دیتا ہے بغیر کسی ہی آئل کے جسٹ اسے ہمیں فری کر لینا ہے زنگر چکن کو فری کر لیں گے ببلنگ ہاتھ آئل پہ ہلکی آنچ میں ہم اسے فری کریں گے جب تک یہ بہت اچھے سے ایک سائیڈ سے گولڈن نہ ہو جائے تب تک اسے بلکل ٹرن نہ کریں پانچ سے چھ منٹ کے بعد جب ایک سائیڈ ہو جائے تو پھر اسے ہم ٹرن کریں گے اور زبردست ہی ہماری زنگر تیار ہو چکی ہے سو کرسپی اور اندر سے بہت جوسی اسمبلنگ کریں گے پراتھا رول کی کرنچی نس دینے کے لیے اس میں میں اٹھ کروں گی رنگ میں اور اس پہ جائے گی املی کی چٹنی اور منٹ مایو سوس زبردست ہمارا مزددار سا زنگراتھا دیار ہے ضرور بنائیں گھر کی چکن کے ساتھ اچھی کونٹیٹی کے ساتھ گھر کی ریسپی کے ساتھ زنگراتھا اور اپنے کمنٹس میں مجھے فیڈبیک دیں کہ آپ کو آج کی ریسپی کیسی لگی اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کرنا مت بھولیں اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میری نئی ریسپی سب سے پہلے آپ تک پہنچیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تھینکس پور ووچنگ اور اپنا بہت خیال رکھیں انجوائے کریں میری ریسپی اللہ حافظ موسیقی